ایلو فرینڈز ویلکم ٹو ایگزام فنڈا دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بھارتی سینہ کے یدو سمان یعنی انڈین آرمی میں جو آنرز ملتے ہیں جو میڈلز ملتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو یہ سب ہی ویڈیو جو ہے آپ کے سب ہی ایگزام کے لیے انپورٹنٹ ہونے والا ہے چاہے وہ ایسے سی کا ہو آراربی کا ہو یا راجستان پٹواری یا کسی بھی سٹیٹ ایگزام کا ہو میں نے یہاں اس ویڈی ہیں جو جن کے بارے میں ایگزام میں سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے تو کوشن پہ آدھاری میں نے یہاں پر پتکوں کو یہاں پر شامل کیا ہے میڈلز کو ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو جلدی سے جلدی مل سکیں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستو اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور لکھیں ویڈیو سٹ سے پہلے اگر ہم بات کریں تو بھارتی سینہ میں جو یدھ اور سممان ہے وہ ان کی اُلیکنی سیوہ کے لیے سینکوں کو دیے جاتے ہیں اور یہ جو پدک ہیں یہ شانتی اور یدھکال دونوں ہی سمیہ پر اپنی سیوہیں دینے والے سینکوں کو عام طور پر دیے جاتے ہیں اور بھارتی ششتر سینہ سینے سممان کے سنکے پدکوں کی پاتر ہے یعنی کئی سارے پدک الگ الگ طریقے کے دیے جاتے ہیں اور کچھ اسپیشل یعنی کی جو مکھے یدھ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے پدک بھی وہاں پر گوشت کی جاتے ہیں تو آسادھران بہادری اور ساس کے لیے انہیں سممانت کیا جاتا ہے ساتھی یدھ اور شانتی کے دوران انے کو سیوہ اور ابھیان پدک سے بھی سممانت کیا جاتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پرمویر چکر جو کی سینے سیوہ اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ بھارت کا سروچ ویرتا سممان ہے یعنی کی سب سے پہلے نمبر پر پرمویر چکری آتا ہے اور شتروں کے سامنے ادھتی سہاس اور پرم شورتہ کا پریچے دینے کے لیے یہ دیا جاتا ہے مینلی یاد رکھیں 26 جنوری 1950 کو شروع کیا گیا یہ پدک مرنوں اپرانت بھی دیا جاتا ہے مین چیز آپ کو یہاں پر یہ یاد رکھنے ہے کہ اس کی جو شروعات ہے وہ 26 جنوری 1950 کو ہوئی ہے اور یہ سسی جے اور سسی سی جیل کے اندر یہ کوشن آ چکا ہے تو اسے یاد رکھیں کہ پرمویر چکر کی جو شروعات ہے وہ 26 جنوری 1950 سے شروع کیا گیا ہے شابدک طور پر اگر پرمویر چکر کا اردھ ہے ویرتا کا چکر اور سنسکرتی کے شبد میں کہا جاتا ہے پرم کو ویر اور چکر سے مل کر یہ شبد بنا ہوا ہے تو پرمویر چکر کو امریکہ کی سممان پدک اور یونائٹیٹ کینڈیوم کے وکٹوریا کروس کے برابر درجہ حاصل ہے یعنی کہ یہ انتراشتی پدک کے برابر ماننے ترکتا ہے فلائنگ آفیسر نیرمل جی سنگھ سیکھو یہ پرتشتی سممان پالنے والے جو سینک ہیں ان میں سے ایک ہیں اور انہیں 1971 میں مرنوں پرانت یہ پرمویر چکر سممانیت کیا گیا تھا خاص بات یہ ہے کہ وہ بھارتی وائیو سینہ کے ایک ماترے سے آفیسر ہیں جنہیں پرمویر چکر سے سممانیت کیا گیا ہے نیکسٹ یہاں پہ بات کریں مہاویر چکر بھارت کا دوسرے سب سے بڑا ویر تھا پروسکار ہے تو یہ بھی کوشن آ چکا ہے اسے سی 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 جیل کے اندر کہ دوسرا سب سے بڑا سینہ کا دوسرا سب سے بڑا میڈل یا پدک کونسا ہے تو اسے یاد رکھیں مہاویر چکر جو اسے ایم وی سی بھی کھا جاتا ہے کشپن کے خلاف تھل چل اور نب میں اس آدھارن پرتیبہ دکھانے کے لیے دیا جاتا ہے یعنی یہ تینوں ہی سینہوں کے لیے دیا جاتا ہے اس کی بھی ستاپنا مین ستاپنا ہے اسے یاد رکھیں 26 جنواری 1950 کو کی گئی ہے اور مرنو براند یہ بھی دیا جاتا ہے 1971 میں جو انڈو پاکستان کا یود دعا تھا اس دوران اس اوارڈ کو دیا گیا تھا اور بھارتی وائیو سینہ کو یہ گیارہ پروسکار دیئے گئے تھے سب سے زیادہ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو جو یہ اوارڈ ہے اس کا جو میڈل ہے وہ کولاکار ہوتا ہے سٹینڈرڈ سیلور دوارہ نرمیت ہوتا ہے اگر بھاگ پر پانچوں کونوں پر ابرہا ہوا تارہ اتکین ہوتا ہے اور جو اس کے کونے ہیں وہ کولاکار کناروں کو چھوٹے ہیں اور پچھلے بھاگ پر ہندی اور انگریجی شفتوں میں دو کمل کے فولوں کے ساتھ مہاویر چکر جو ہے وہ لکھا ہوا رہتا ہے تو یہ کچھ اس طریقے کا دکھتا ہے مہاویر چکر نیکسٹ اگر ہم بات کریں بیر چکر تیسرا سب سے بڑا سینے اوارڈ ہے دوستو یہ شروع کی جو تین اوارڈ ہیں جو تین میڈل ہیں یہ سربوچے ہیں بھارت رتن کے بعد آتے ہیں اور اسے دشمن کے خلاف یعنی بیر چکر جو ہے جلدھل نبو میں آسادھرن پرتیبہ دکھانے کے لیے دیا جاتا ہے تو تینوں کے لیے یاد رکھیں یہ تینوں سربوچے سینہ کے جو سممان ہے ان کی ستھاپنا 26 جنور 1950 کو ہی کی گئی تھی اور اوارڈ کو مرنو پرانت بھی دیا جاتا ہے اور یہ اوارڈ جو ہے تیرہ سو بائیس ویروں کو دیا جا چکا ہے نو سو اٹھاون لوگوں کو مرنو پرانت دیا گیا ہے مین جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ اس کی ستھاپنا یاد رکھنے ہیں کیونکہ ستھاپنا ہی سب سے مین ہے اور ان کا کرم یاد رکھنا ہے کہ بھارت کا تیسرا سب سے بڑا سینہ اوارڈ کونسا ہے تو وہ ہے ویر چکر نیکسٹ اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو ویر چکر کی سن رچنا اگر میں بتاؤں تو گولاکار اور سٹینڈرڈ سلور نیرمیت ہوتا ہے اگر بھارت پانچ کونوں پر اوڑا ہوا تارہ اتین ہوتا ہے کونے جو ہیں گولاکار کناروں کو چھوٹے ہیں کیندر بھارت میں راججے کا پرتی یعنی اشوک چن اترین ہوتا ہے اور اوڑا ہوا ہوتا ہے یعنی بھارت کی طرف اوڑا ہوا ہوتا ہے تارہ جو ہوتا ہے وہ پالش کیا ہوتا ہے کیندر بھاگ سون کلائی میں ہوتا ہے یعنی جو کیندر ہوتا ہے وہ سونے کی چمک دکھاتا ہے اس کے پچھلے بھاگ میں ہندی اور انگریشی شبتوں کے بیچ میں دو کمل کے فولوں کے ساتھ ویر چکر اتین کیا جاتا ہے اس میں مین فیتہ یا پٹی ہوتی ہے فیتہ آدھا نیلا یا آدھا نارنگی رنگ کا ہوتا ہے اگر کسی کو دو بار ملتا ہے تو اس کا جو بینڈ ہوتا ہے وہ ڈبل کر دیا جاتا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں اشوک چکر اشوک چکر کو یاد رکھیں دوستو یہ شانتی کے سمیں سب سے اونچا ویرتا پدک ہے اسے یاد رکھیں یہ یدکال کا نہیں اشوک چکر کے لیے آپ کا کوششن آیا ہوا ہے کہ شانتی کال کے لیے سب سے بڑا پدک کونسا ہے تو اسے یاد رکھیں شانتی کال کے لیے پیس ٹائم کے لیے سب سے اونچا ویرتا پدک ہے اشوک چکر اور یہ سمبان سینک ہے اور بینہ سینک دونوں کو دیا جاتا ہے ان کی اسادھرن ویرتا شورتہ اور بلیدان کے لیے یہ چکر راشت پدی دوارہ پردان کیا جاتا ہے دوستو اور اسے اشوک چکر کلاس ون بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دوستو تو یہ میڈل جو ہے یہ گولاکار ہوتا ہے دونوں طرف ریمو کے ساتھ 1.38 انچ کا جو ویاس ہوتا ہے اس میں سون کلائی کی ہوتی ہے یعنی کی سونی جیسی چمک دیدھی ہوتی ہے اس کے کیندر میں اشوک چکر کی پرتی کرتی اترین ہوتی ہے اور جس کے چاروں اور کمل مالا ہوتی ہے یہ دکھری ہوگی آپ کو کمل مالا یہ چاروں طرف ہوتی ہے پچھلے بھاگ اور آگے پچھلے بھاگ میں ہندی اور انگریجی میں اشوک چکر شبد لکھا ہوتا ہے فیتہ جو ہے وہ نارنگی کھڑی لائن میں دو برابر بھاگوں میں ویباجت ہوتا ہے جو یہ نارنگی لائن ہے یہ دو کھڑے بھاگوں میں دو بھاگوں میں ویباجت کرتا ہے اس کے فیتے کو نیکسٹ اگر ہم بات کریں یہاں پر آتا ہے کیرتی چکر یہ بھی شورے اور ویرتا کے لیے دیا جانے والا پروسکار ہے اور یہ جو پروسکار ہے اشوک چکر کلاس ٹو کہلاتا ہے یعنی جو اشوک چکر ہے وہ کلاس ٹو کہلاتا ہے کیرتی چکر بھارت کی شانتی قسم میں یاد رہیں یہ پیس ٹائم کی یعنی شانتی کال کی دیے جانے والے میڈل ہیں اشوک چکر کیرتی چکر اور اس کے بعد ایکور آئے گا تو یہ جو پدک ہیں یہ مرن و پرانت بھی دیا جاتا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں یہ میڈل جو ہوتا ہے گولاکار اور پر کیندر میں اشوک چکر کی پرتی کرتی دی جاتی ہے جو کمل مالا سے گری ہوئی ہوتی ہے اس کے پچھلے بھاگ پر ہندی اور انگریجی دونوں میں کیرتی اترین کی جاتی ہے روپانترن کمل کے دو فولو دوارہ الگ الگ ہوتے رہتے ہیں دو نارنگی کھڑی لائنیں دوارہ تین برابر بھاگوں میں یہاں پر ویباجت کرتا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں یہاں پہ شورے چکر یہ بھی کیرتی چکر اور اشوک چکر کی طرح شانتی کال میں دیے جانا والا پتہ کہ 1967 میں اسے نیا نام دیا گیا تھا شورے چکر باقی اسے اشوک چکر کلاس 3 کے نام سے جانا جاتا ہے شورے چکر جو ہے یہ بھی شانتی کے سمیں دیا جاتا ہے میڈل کی بات کریں تو گولاکار کان سے نرمیت 1.38 انچ کا ویاس ہوتا ہے اور اس میڈل کے اگلے بھاق پر بیچ میں اشوک چکر بنا ہوتا ہے جو کمل مہارا سے گری ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پچھلے بھاق پر ہندی انگریجی میں دونوں میں شورے چکر بنے ہوتے ہیں یہ روپانتران کمل کے دو فولو دورہ الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں شانتی کال کے وارڈ میڈل یاد رکھیں اشوک چکر کیرتی چکر اور شورے چکر اگر اس کی فیتے کی بات کریں جو شورے چکریں اس میں تین کھڑی لائنیں ہوتی ہیں جو کھی اس کو برابر برابر بھاگو میں ویباجیت کرتا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں سینہ میڈل سینہ میڈل کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر سفید رنگ کی فیتے کی لائن ہوتی ہے یعنی سفید رنگ کی لائن ہوتی ہی کھڑی سنشیب میں سے ایس ایم کہا جاتا ہے بھارت سرکار دورہ یعنی جو سپیشل ٹاسک ہوتے ہیں ان کے لئے یہ میڈل جو ہے سینہ میں سینکو کو دیے جاتے ہیں جیسے اوری اٹیک ہوا جو اوری سرجیکل سٹرائک ہوئی تو اسے جو مین ایمینڈ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ سینہ میڈل دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے سینہ کے لئے وشیش مہتو رکھتے ہیں ایمینڈ اسی لئے ان میں بھاگ لینے سینکو کو یہ دیا جاتا ہے نو سینہ پدک کی بات کریں تو نو سینہ پدک بھارتی نو سینہ کی سینکو کو دیا جانے والا بھی ارثہ پروزکار سترہ جون انیس سو ساٹھ میں بھارت کے راشت پتی دوارہ اسے استعبیت کیا گیا تھا اور پدک جو ہے وہ پینٹے گیولر آکار کا ہوتا ہے چاندی کا بنا ہوتا ہے یہی پہ کوششن آیا ہے دوستوں کہ آپ کا کون سا سینہ کا میڈل جو ہے وہ پینٹے پینٹینگیولر آکار کا ہوتا ہے تو اسے آپ یاد رکھیں کہ جو نو سینہ پدک ہے اس کا آکار جو ہے وہ پینٹینگیولر آکار کا ہوتا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں اشوک کے پتوں کے ساتھ سجے ہوئے دھاتو کے دھاری کو تین میلی میٹر چوڑے حق سے جوڑا جاتا ہے دوستوں آگے نو سینہ کریسٹ اوبرا ہوتا اس کے پیچھے ایک ورت اور رسی کے بھیتر ایک ترشو لکیرا گیا ہوتا ہے اوپری ریم کے ساتھ ہندی میں نو سینہ میڈل لکھا ہوتا ہے نو سینہ ریمینڈ کا جو نیلا رنگ ہے اسے ایک سپید پتلی چاندی کے کیندر کے نیچے ہوتا ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں وائیو سینہ پتک یہ بھارتی وائیو سینہ کو دیے جانا والا ایک سممان ہے اور شانتی کال میں سیوہ کے لئے یہ دیا جاتا ہے یہ یدھک کال میں بھی دیا جاتا ہے کنتو ویر چکر کے سمان اس کی سنکھیا میں نہیں ہے یہ سممان مرنو پراند بھی دیا جاتا بھائیو سینہ پتک کی ستابنہ جو ہے وہ سترہ جون انیس ساٹ کو ہوئی تھی اور بھارت کے راشت پتی دوارہ اس کی ستابنہ کی گئی تھی 1961 سے سممان دیا جانے لگا اور پچھلے ایک دشار سے یہ سممان دو ویبھاگو میں ویرتا اور سمار پن کے لئے دیا جاتا ہے دوستو میڈل کے اگر بات کریں تو یہ کچھ اس طریقے کا آپ دیکھے گا چطر بھج ششتر رجت ستارہ اس کے اندر ہوتا ہے کمل کے فولوں کے آقار کا ہوتا ہے سیدھی بار جھولتی پٹی ہوتی ہے پرشت بھاگ میں ہندی میں وائیو سینہ میڈل کو یاد رکھیں اسے پاراکرم پدک بھی کہا جاتا ہے مہین چیز آپ پاراکرم پدک کے روپ میں دیکھے گی گھاو پدک یا آہت میڈل ایک بھارتی سینہ سینہ جو ان سینہ کو دیا جاتا ہے جنہ کسی ابھیان یا آتنگ ویرودی ابھیان میں سیدھے شتروں سے گھاو ملے یعنی جو ابھی LSE پر چیز اور بھارتی سینہ میں جو جھڑب ہوئی تھی تو اس طریقے جو ابھیان ہوتے ہیں یعنی سیدھے شتروں سے گھاو ملتے ہیں جہاں پر گھاو پدک یا پراکرم پدک دیا جاتا ہے اس پدک کی ستھاپنا 1973 میں بھارت کے راشت پتی دوارہ پندرہ اگست 1947 کو کی گئی تھی سربوتم ید سیو پدک سربوتم ید سیو پدک جو ہے یہ بھارت کا ید کال میں سب سے پرتشت سینہ سممان ید کے پرسگ میں اتو ید سنگر اور ستر تا کے سمیں اے سادھارن شورے کے لئے دیا جاتا ہے دوستو یہ پروسکار ید کال میں شانت کال کے سربوت سینہ سممان پرم وشتیشت سیو پدک کے سمکک شوت ہے تو اسے یاد رکھیں مرن و پراند بھی اسے دیا جاتا ہے اور یہ کچھ اس طریقے کا آپ دکھے گا نیکس اگر ہم بات کریں اتم ید سیو پدک یہ جو ہے یہ سربوت م ید سیو پدک کے بات آتا ہے دوسرے نمبر پر ید کال اُلے سیو سیو لئے بھارتی سرکار دوارہ یہ سینہ سممان دیا جاتا ہے اسے پریچالن سممان دی اُچ ستر کی وششت سیو کے لئے دیا جاتا ہے پریچالن جاتا ہے اور ایک شانتی کالین وششت سیو سممان ہے اُت ید سیو پدک مرن پر دیا جاتا ہے نیچ اگر ہم یہاں پر بات کریں ید سیو پدک ید کالین سممے کے دوران پرتشتی سیو کے لئے بھارت سرکار دورہ یہ سممان دیا جاتا ہے ید شنگر سترطہ کے سممے شامل ہے اس کے اندر اور وششت سیو کے لئے پردان کیا جاتا ہے اس سممان کے پرابط کرتا کو مرن پران بھی سممان کیا سکتا ہے اور یہ سممان ید کالین وششت سیو پدک کے سمان آنت رہے شانتی کال کا پرتشترک سیو سممان میں نے پیچھے آپ کو بتایا تو یہ اس کے برابر ہے نیکس اگر ہم بات کریں مین ہے آپ کا آپ ویج سٹار اس کو یاد رکھے آپ پر دو یا تین کوششن مجھے دیکھنے کو ملے تھے تو سینا کرمیوں اور ناغرگ کو دیے جانا والا یہ سیو پدک ہے جنہوں نے 1999 میں اوپریشن ویجے کے دوران یعنی اوپریشن ویجے کے دوران مد بھیڑوں میں بھاگ لیا ان پدکوں میں سبھی کرمیوں کو پدک سے سمبانیت کیا گیا جنہوں نے سموندر ہوا سنگا شتو پری چالن کے سمئے دشمن کے خلاب اوپریشن ویجے میں سینا کی یوگی 1 مائی 1999 سے 31 اکٹوبر 1999 میں تک کی دی اس میدانی اوپریشن میں نو سینا سنچالن اور ویو سینا سنچالن سمباند سبھی پدوں سے اسے سمبانیت کیا گیا سی 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 بھارت کی او گتھن جو دا 1996 میں کیا کیا مرنو پراند بھی اسے دیا جاتا ہے شانتی کے لیے سیوہ کے لیے شیطر میں کام کرنے والے اصادھرن کارلیوں کے لیے اسے دیا جاتا ہے اور بھارتی ششتر بلوں سہید سبھی رینگوں کے لیے چاہے وہ پرادیشک سینہ ہو شیطری سینہ ہو سائیک ہو یا ریجو بھرل ہو نرسنگ ادیگاری ہو یا سدسیوں کے نرسنگ سیواؤں اور انیو ودیوت گٹت ششتر بل اس پدک کے پادر ہوتے ہیں اتی وششت سیوہ پدک آتا ہے اگلا جو کی ششتر بلوں کے لیے سبھی رینگوں کے لیے بھارت سرکار کا ایک سینہ پرسکار ہے اور یہ پرسکار جو ہے مرنو پراند بھی دیا جاتا ہے ایک سے ادھگ بار یہ پرسکار پرابط کرنے پر پدک کے ساتھ ایک پٹی کا جوڑ دی جاتی ہے یعنی اس پدک کے ساتھ ایک پٹی کا اور اوپر کی طرف جوڑ دی جاتی ہے جب یہ پرسکار دوبارہ ملتا ہے گھر کسی کو نیچٹ یہاں پر آتا ہے وششت سیوہ پدک وششت سیوہ پدک جو ہے یہ سبھی رینگ کرمیوں کو سبھی ششتر بلوں کو دیا جاتا ہے ان کی احسادارن سیوہ ایتو مرنو پراند بھی سے پردان کیا جاتا ہے اور ایک سے ادھگ بار ملنے پر جو اس کا بینڈ ہے ریبن وہ ایک بار دوارہ انکیت کیا جاتا ہے سمان کے ساتھ وی ایس ایم کا اپیوگ کرنے کا ادھگار نام پتر کے روپ میں دیا جاتا ہے یعنی اس کے ساتھ سرٹیفکٹ بھی آپ کو ملے گا تو یہ کچھ سیوہ پدک تھی جو کافی انپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوششن آئے ہو ہیں وہ سارے میں نے یہاں پر ڈسکس کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں ویڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور دبالیں دوستوں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیواد